خدا کا قرآن ساری دنیا میں لے کر جانے والے ہنفی ہیں جن کے ہاتھ پر یہ عظیم الشان پیج بھی پوری ہوئی ان کی صداقت میں شباہ نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کے نبی کی صیرت کے محافظ بھی یہی اللہ کے نبی صیرت کو ساری دنیا میں پہنچانے والے بھی یہی ایک مبصر بات کہہ کر میں ستم کرتا ہوں پہلے نبی وقتی طور پر ان کی نبوت تھی ایک خاص زمانے کے لیے انہوں نے جو موجزات دکھائے وہ کتابہ میں تو ترجہ ہیں لیکن آج ان کا کوئی موجزہ دنیا میں ظاہر ہے نہیں ہو رہا اور نہ موجود ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خدا کے آخری نبی ہیں قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اس لیے آپ کا سب سے بڑا موجزہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اللہ کے پیغمبر نے آ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بھئی دیکھو اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن کو تم مانتے ہو انسان نے بنائی ہے یہ مکان انسان نے بنایا ہے یہ سپیکر انسان نے بنایا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کہتے ہو خدا نے بنایا ہے تم کہتے ہو سورج چاند آسمان خدا اور انسان کی بنائی ہی چیزوں میں فرق کیا ہے انسان کی بنائی ہی چیز کی نقل انسان بنا سکتا ہے لیکن خدا کی بنائی ہی چیز کی نقل ساری دنیا مل کر تو جس طرح خدا کے کام کی پہچان یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کام نہ کر سکے خدا کے کلام کی پہچان بھی یہی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کلام نہ بنا سکے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کلام خدا کا ہے ساری دنیا مل کر اس کی ایک چھوٹی سی صورت کے برابر بھی کلام نہیں بنا سکتی چنانچہ تاریخ آپ کے سامنے ہے ساری دنیا آجز رہی اور آج تک آجز ہے میشن اسبطال میشن سکول کھول کر انجیلوں کے ورک پڑھائے جاتے ہیں لیکن افقران کا یہ مطالبہ نہیں لاکھوں صفات تقسیم کیے جا رہے ہیں قرآن نے کہا کہ لاکھوں صفات لکھنے کی ضرورت ہے نہیں اس طرح نوکری چھوکری کے جھانسے دے کر مسلمانوں کو اغواہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں صرف تین سطروں کی ایک چھوٹی سی صورت ہے یہ لے کر لے آؤ کسی دمانے میں لے آؤ قرآن پاک اپنا دعویٰ واپس لے لے گا لیکن جس طرح وہ آجت سے آج بھی ساری دنیا آجت ہے آپ کا موجزہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے اس طرح کچھ پیش گوئیاں آپ کی آپ بھی وقتن فوقتن پوری ہوتی رہتی ہیں میں نے جس زمانہ میں مشکاہ شریف پڑھی اس میں یہ حدیث آئی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گانے سے کوئی بات نہیں سکے گا گانے والی عورت کی آواز سے تو میں حیران تھا کہ خدا جانے بھی کیا بنے گا ہر گھر میں آ کر ہر عورت گانے والی ہو جائے گی یا کم کم ایک عورت گایا کرے گی تو ریڈیو کے آنے سے پتا چل گیا کہ ہر گھر میں گانے والی عورت کی ضرورت نہیں یہیں ایک عورت ریڈیو سٹیشن پر گائے گی خیت میں بھی آواز پہنچ رہی ہے گھر میں بھی پہنچ رہی ہے اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان پورا ہو رہا ہے کہ عورت کی گانے کی آواز سے بچنا دشوار آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کسی صاحب نے ریڈیو رکھا ہوئے ہیں اور آج کال تو ریڈیو قبض کشاوی ہے لوگ لیٹین میں بھی شاتھ لے جاتے ہیں کہتے ہیں جب تک یہ نہ سنیں اجابت صحیح نہیں ہوتی کہتے ہیں تو ایک مجھے کہنے لگا کہ جب تک میں ریڈیو اپنے گزے کی گردن میں نہ باندھوں یہ چلتا نہیں ہے ریڈیو پر لگا ہوا ہے اب اندازہ لگائیں ایک دن میں ایک زمیندار کے پاس بیٹھا تھا اس کا نوکر ہے اس نے کہا بھی آج پانی لگانا ہے رات کو اس نے کہا جی ریڈیو دو گے تو پھر لگے گا پرنا پانی نہیں لگے کہتا ہے جی میں کیا کروں اگر ریڈیو پاس ہو نہ ہو تو وہ پانی مجھ سے اچھی طرح باندھا نہیں جاتا اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش پی فرمائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام میں لدھ پر دجال کو قتل کریں گا جب سے انگریزوں نے یہ دنیا چھانی شروع کی اس وقت سے انگریزوں نے موں میں زبان نہیں ڈالی رات دن کہتے تھے کہ ہم نے اجلسیں تیار کر لی ساری دنیا کے سروے کر لیا دنیا کے کسی ملک میں لدھ نام کا مقام موجود نہیں ہے قادیانی نے کہا کہ لدھ سے مراد لدیانہ تھا جہاں میں نے بیعت لی اس نے کہا کہ اس حدیث کا معنی لدھ سے مراد لدیانہ تھا تو اسی طریقے سے یہ لوگ تابعیلے کرتے رہے لیکن قربان جائیے مسلمانوں کے ایمان کے کافروں کے اعتراضوں سے دار کر اس لفظ کو تبدیل نہیں کیا اور آج اسرائیل کا جو ہوائی اڈہ ہے اس کا نام انہوں نے خود لدھ رکھا ہے تو اندازہ لگائیں قتلگا تیار ہو چکی ہے اب زمانہ قریب ہے کہ قاتل اور مقتول بھی آ جائیں تو دیکھئے آخری زمانے میں جو بات ہونے والی تھی کافر یہ کہتے رہے کہ ہمیں جگرافیے میں یہ شہر نہیں ملتا لیکن خدا نے کافروں سے وہ نام رکھوا لیا کہ بھئی یہ شہر ہے اور یہی پر بیعت المقدس کے ہی علاقہ میں دجال اور مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا اور دجال کو یہاں قتل کر دیا جائے گا دجال ایتہ مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں وہ مسیح ہدایت ہے یہ مسیح زلالت ہے تو اس قسم کی کئی پیش کوئیاں آپ نے یہ بھی کوئی پیش کوئی فرمائی کہ ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے جو یہ کہا کریں گے کہ ہمیں خدا کا قرآن کافی ہے اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں آپ کے چہر میں چینیا والی مسجد کا ایک خطیب تھا جس کا اصل نام تھا غلام نبی اس نے پھر اپنا نام رکھا عبداللہ چکڑالوی چکڑالے کا رہنے والا تھا اس نے یہاں اس خطنے کی عبدہ کی اور کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں چودویں صدی میں یہ پیش کوئی پوری ہوئی تاکہ چودویں صدی کے مسلمان بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی پیش گوئیاں ہمارے ایمان کو تعدہ کرنے کے لیے آج بھی پوری ہو رہی ہیں کسی طرح مجمع اس دوایت میں تبرانی کی حوالہ سے روایت ہے ہاں حضرت صلی اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانہ میں ایسے بے بکوک لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے علماء اور خوکہہ پر نکتہ تینیاں کیا کریں گے تو آپ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو ایک سطر بھی صحیح اردو کی لکھنی نہیں آتی لیکن کوئی کہتا ہے جی میں ہدایہ کی گلتیاں نکال سکتا ہوں کوئی کہتا ہے جی میں عالم گری کی گلتیاں نکال سکتا ہوں تو اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ پیش کوئی بھی پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی کے موجزات دنیا میں قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے تو میری اس مقصد تقریب کا خلاتہ یہ ہے کہ میں نے اہل سنتور جماعت کا معنی آت کے سامنے عرض کیا اور یہ عرض کیا کہ ہم ہنفی کیوں کہلاتے ہیں اور پھر میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی کی صیرت محفوظ ہے ایک نقطہ بھی گم نہیں ہوا اور یہ سہرہ آئمہ مجتہ دین کے سر پر ہے اور یہ چاروں اہل سنتور جماعت ہیں اور دوسرا یہ کہ خدا کے نبی ساری دنیا کے لیے پیغمبر ہیں اور ساری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا سہرہ خنفیوں کے ذر پر ہے کھین کے ہاتھوں پر یہ عظیم شان پیش گوئی پوری ہوئی ہے اور تیسرا یہ کہ ایسی پیش گوئیاں موجود ہیں جن سے آج بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اسطاق فراللہ اسطاق فراللہ تعالی رب